میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم پہلا پانی کب لگائیں اور پانی لیٹ کرنے سے ہماری ڈیلی کی حساب سے کتنی گندم کی ایوریج کم ہوتی ہے اور جڑی پوٹیوں والی پہلی سپریہ ہم کب کریں جو بہترین ریزارٹ دے اور اچھی پیداوار لیں اور اچھی فصل ہماری ہو سلام علیکم میں ہوں جی محمد ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کسان آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارا پانی لگانے کا بہترین ٹائم کون سا ہے اور ہم پانی لیٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہے ہم اگر جڑی بوٹیوں کی سپریہ نہیں کرتے تو اس سے کیا نقصان ہے اگر ہماری جڑی بوٹیوں اور پانی لیٹ لگانے سے ہماری ایوریج کتنی کم ہوتی ہے پہلے نمبر پہ ہم پانی پہ آ جاتے ہیں پانی ہمیں اٹھارہ سے بیس دنوں کے وقفے سے لگا دینا چاہیے بیجائی کے اٹھارہ دنوں بعد اس سے ہم لیٹ کرتے جاتے ہیں تو اس سے یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ڈیلی کے حساب سے پانچ سے چھے کلو کا فرق بن جاتا ہے گندم کا ایوریج کا اچھا ہم آ جاتے ہیں پھر سپریہ پہ سپریہ کا یہ ہے کہ ہم سپریہ کرنے چاہیے ہمیں چھتیس سے سینتی دنوں بعد اس سے یہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیوں کی جڑیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں ان کا گروت کم ہوتی ہے وہ بروقت تلفی ہو جاتی ہے ان کی اگر جڑی بوٹیوں والی سپریہ ہم نہیں کرتے تو ہمارا یہ نقصان ہے کہ ہماری ایوریج تقریباً سات سے آٹھ کلو سات سے آٹھ من کم ہو جاتی ہے سات آٹھ من پہلے ہماری ایوریج پاکستان میں برونی دنیا سے بہت زیادہ پیچھے ہے ہماری زیادہ زیادہ پنتالیس سے پچاس من ایوریج ہوتی ہے برونی دنیا جو ہے وہ بروقت ٹائم پہ پانی اور سپریہ یہ ہر چیز پوری کرتی ہے کرنے کی وجہ سے ان کی ایوریج ہنٹر ایک سو سے بیس ایک سو بیس من تک پہنچ گئی ہے تو ہماری پاکستان اور انڈیا کی جو ہے وہ پیچھے دن بہ دن پیچھے سے پیچھے جا رہی ہے تو ہمیں یہ ان چیزوں کا نالج ہونا لازمی ہے ان چیزوں کا نالج نہیں ہوگا تو ہم اور پیچھے جائیں گے کیونکہ اس دفعہ موسم بھی خوشک ہے بارش نہیں ہوئی ہمیں پانی ترجیح دینی چاہیے پانی ہم جلد سے جلد لگائیں اس سے ہمارے بہت زیادہ فائدہ ہے پانی جلد لگانے کا ٹھونکہ 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 ٹھونکہ